اچھے میں ہندوستان کے ملہ مولویوں کے دوارہ مسلمانوں کو بھرمت کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے ایک تو ان کو جنت دکھائی دیتی ہے کہ مر جاؤ گئے مجھب کے نام پر تو جنت ملے گی اور جنت میں بہتر ہور کی پریوں کے چکر میں کہ وہاں جائیں گے تو ہور کی پری ملے گی ان بہتر ہور کی پریوں کے چکر میں اور جنت کے چکر میں وہ یہ سب گلت راستے پر چلتے ان کو پتہ نہیں مرنے کے بعد جہنم ملے گا اس لئے میں نے کبھی کہا کہ جب آتنگ وادی مرے تو اسے دپران نہیں چاہیے اس کے بعد سور کی چربی ڈال کے آگ لگا دینی چاہیے تاک سیدھا جہنم میں پہنچ جائے اس لئے تو موڈی جی اور یوگی جی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکشہ بہت آوشک ہے علیماءوں کو ملہوں کو مولویوں کو یہ جانکاری ہونی چاہیے ایک راشپتی اور پراشپتی اور پردان منتری کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں یہ سمبیدانک پت ہیں اور یہ سمبیدانک پت ہیں اس لئے پورے راشت کے ہوتے ہیں ہندو کے بھی مسلمان کے بھی سکھ کے بھی ہیسائی کے بھی اس لئے جتنے بھی سرکاری بیلدنگ ہیں یا جہاں کئی گیسٹ ہاؤس ہیں یا سرکاری کوئی آفیس ہیں وہاں ان تینوں کا ایک فوٹو لگنا پردان منتری کا راشپتی کا یہ بہت انواری ہوتا ہے تو جو سمبیدانک پرمپرا ہے اگر اس کا بھی لاب نہیں اٹھائیں گے اس کا بھی پالن نہیں کریں گے اور مدرسے والے پر سرکار سے سہتہ لیں گے تو یہ تو بہت ہی آپت جنگ بات ہے ایک یوگ آ گیا ہے اب کونگریسیوں نے بھی ہندو کو پاگل بنانے کا کام کیا ہے لوگ کپڑے کو جنگ پہن کے دکھا رہے ہیں کہ ہم ہندو ہیں تلک لگا رہے ہیں مالا پہن رہے ہیں تو ممتہ کو اس ممتہ جس نے پورے پسچم بنگال کا ستیاناز کر دیا جو ہندو نیتاؤں کو گھشنے نہیں دیتی تھی اب پروش سمیلن کرے گی مجھے لگتا ہے کہ ممتہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور جب بھی چناؤ ہوگا تب پسچم بنگال میں بھات جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی رہنیت کے چانک ہمارے راشتی ادھکش مانی امیسا نے سارے مہورے ٹھیک ٹھیک بچھا دیئے ہیں چناؤ کی پرتکشہ ہے آج چناؤ کر لو سال دو سال میں چناؤ کر لو جب بھی چناؤ ہوگا تو وہاں پر سرکار بی جے پی کی بنے گی پرنام آپ کو دکھائی دے گا انیس کے چناؤ میں جب انیس کے چناؤ میں وہاں سے سنسر جیت کے آئیں گے تب میڈیا بھی کہنے لگے گی ہاں بی جے پی کا پرواہ بڑھ گیا